آئیلینڈ سے متعلق صدارتی آرڈینڈس مسترد سندھ کابرینہ جزیروں کے معاملے پر پرہم جزیرے صوبے کی ملکیت ہے وفاق کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے آرڈینڈس کا اجراء اختیارات سے تجاوز ہے ایسا کام اور ترقی نہیں چاہتے جس میں ہمارے لوگ شامل نہ ہوں سندھ کے وزراء کی گھن گرج بولے آئیلینڈس کی زمین سندھ حکومت کی ملکیت ہے جو جزائے بلوچستان کی حدود میں ہیں وہ بلوچستان کی ملکیت ہیں اقدام واپس لینے کا بھی مطالبہ کرتے ہوئے وفاق سے باتچیت نہ کرنے کا اعلان کیا وہ زمین جو کہ سمندر میں پاکستان کی ٹیرٹوریل وارٹرز کے اندر ہے ایون وہ زمین صوبائی حکومت کی ہے کوئی بھی آئیلینڈ پاکستان کے اندر ہو وہ صوبائی حکومت کی ملکیت ہے وہ وفاقی حکومت کی ملکیت نہیں ہے یہ آئین کے آرٹیکل 172 سب آرٹیکل 2 کے اندر واضح الفاظ میں درس کیا گیا ہے جو آرڈننس جاری کیا گیا پاکستان آئیلینڈز ڈیولپمنٹ آتھورٹی آرڈننس یہ وفاق نے اپنے اختیارات سے تجاوش کیا ہے وفاق نے اس پروپٹی کو اپنی ملکیت کے طور پر شو کیا ہے جو کہ اس کی ملکیت آئینی اعتبار سے قانونی اعتبار سے نہیں ہے سندھ کی کابینہ نے اس آرڈننس کے اوپر اپنے سخت ریزرویشنز کا اظہار کرتے ہوئے اس عمل کو کنڈیم کیا ہے اور فوری طور پر یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وفاقی حکومت اس غیر آئینی غیر قانونی آرڈننس کو فل فور فورت ویڈ وڈراؤ کرتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی حرم شریف بنانے کی بات کی جاری ہے جس پہ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کے ایریا ہے حالانکہ یہ سندھ گورنمنٹ کی زمین ہے ان آئی لینڈز پر بسنے والے ماہیگیر جو فشرمن ہیں وہ ان کی ترقی ہر صورت میں مقدم ہے آپ نے دیکھا کہ چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب نے بھی کل اس پر اپنا موقع دیا کہ اس طرح کی کسی آرڈننس کو نہیں مانتے اس طرح کی کسی بات کو یہاں نہیں ہونے دیں گے